میں نے اب تک کسی سے سبحان اللہ کہلوایا تھکایا آپ کو بچاتا کا ذہن منتشر نہ و دل میں بات اترے لیکن اب جرہاں بیداری دکھائی اور بولیے یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بس توجہ کیجئے میرے نبی نے غریب پروری کیسی فرمائے توجہ کرنا بس دس منٹ رہ گئے خیریت ہیں پیچھے والے لوگ تھنڈی ہوا تو نہیں لگ رہی ہے کوئی بات نہیں یہاں تھنڈی برداشت کا لوگ قیامت میں گرمی سے غوثے پاک بچا لیں گے انشاءاللہ توجہ ہے میرے نبی اللہ اتنا غریب پرور قربان جاؤں ہمیں تو دولت پر بو ہے کھمند دولت کا کیا کرنا ہے یار آج آنکھیں کھلیئے تو سب ہمارا ہے جس دن بند ہو گئی سب پر آیا ہے اس پہ نہیں اترانا چاہیے اس پہ نہیں اترانا چاہیے واسی پلی واسی ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے اسکول بنایا اسکول انٹر کالیج جو بھی بنایا لوگ بڑا نرم دل تھا اس کی بات بہت اس نے اہم بات پہی تھی اس نے لوگوں نے اس کے پاس آتے ایڈمیشن کرانے کے لیے تو لوگ کہتے کہ صاحب غریب ہیں فیس نہیں دے پائیں گے تو کہتا تھا چلو ماف کر دی کوئی آکے کہتا غریب ہیں فیس نہیں دے پائیں گے تو لوگ کہتے تھے پھر کہتا ماف کر دی جو اس کا پرنسپل تھا اس نے کہا سر اگر ایسے ہی ماف کرتے رہیں گے تو دھندہ کیسے چلے گا اس ٹیم تو کمائی کا سب سے اچھا سسٹم ہے اسپتال بنا لو یا کالیج بنا لے سب سے تیز امیر ہونے والا سسٹم کالیج بنا لو یا اسپتال بنا لو کوئی فیس نہیں کتنا دے دیں کتنا دے دیں کچھ پتا نہیں ہے توجہ ہے ہاں برامت ماننا کر کسی کا اسکول ہو تو نصیعت حاصل کرنا باسپ علی باسپ سے پرنسپل نے کہا کہ اگر سر ایسی ماف کرتے رہے تو دھندہ کیسے چلے گا اس نے کہا یہ اسکول میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے کہا پھر کہا میں نے یہ جو لوگ بھیجے ہیں فری کیے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لوگ میرے اسکول کو پیسہ دیں بلکہ اس نے کہا تھا میں اس لیے پیس ماف کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے جنازے میں شامل ہو جائیں یاد رکھنا اس بات بہت بڑی بات اس نے کہی تھی یہ میں اپنے جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہوں جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا پتا چلا اچھے عمل کروگے تو بھیڑ اچھی ہوگی لیکن یہ بھی ہوتا ہے پدان مرے تھے کتہ مرا پدان کا تو پورا گاؤں تھا پدان مرے تو پیادہ بھی گاؤں نہیں تھے اس لیے کہ وہاں تو پدان کو مو دکھانے گئے تھے اب جب پدان ہی مر گئے تو پھر کسے مو دکھانے جاتے سمجھنے گا میری بات یہ محافر آئے اگر کوئی برادری یہاں پدانوں کی ہو تو برا مطمئن نہ تھے مولوی ہمیں کہہ گئے بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک آنکھیں کلی ہیں تب تک ہمارا ہے آنکھیں بند ہوئیں جو سب پر آیا ہے سب پر آیا ہے آؤ رب کے قریب ہو جاؤ اپنے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ یہ زندگی کا سب سے اہم مشکلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ ہم تو غریب رشتہ داروں کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں اگر کہا جائے کہ یار تجھے اللہ نے اتنی دولت دیئے تیری بہن غریب ہے اسی کی بیٹی لیا گھر میں مدد کر دے اس کی تو کہتا ہے کہ یار مدد کر تو دی چار لاکھ دے رہا ہوں اور ظالم تیرے چار لاکھ سے کیا مدد ہو جائے گی اللہ نے تجھے دولت دیئے چلا جا بہن کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے کہہ دے بہن اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال دے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی ہاتھ بہن کی بیٹی بھی آ کے لائے گا میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی تیرے پرادری والے کیا کہیں گے کام والے کیا کہیں گے یہ کچھ بھی کہیں لیکن خدا کی قسم تو گھر بعد میں آئے گا مدینہ والے کا سلام تیرے نام پہلے آ چکا یہ کیا کرو ہم تو غریبوں کو اپناتی نہیں فتح مکہ ہو میرے نبی مکہ شریف میں تشریف لائے مکہ میں تشریف لائے حضرت امہ حانی میرے نبی کی چجزاد بہن حضرت علی کی صدی بہن حضرت امہ امہ سارے بولو امہ حانی جن کے گھر سے نبی مہراج نے گئے آقا کریم ہجرت سے پہلے انہی کے گھر آکے مستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے پسینہ آتا تھا نا تو حضرت امہ آنی بوتل میں بھرتی تھی شیشیوں میں بچے کہتے تھے امی کیا کر رہی ہو بچے کہتے تھے پوجہ کرتے تھے کیا ہے یہ کہا مصطفیٰ کے بدن کی خوشبوئی کٹھا کر رہی ہو اللہ ان کے ہاں مصطفیٰ بیٹا کرتے تھے ہجرت کر گئے شوہر نے چھوڑ دیا یہ مکہ میں رہ گئی میرے نبی حضرت کر کے مدیدہ شاہر فتح مکہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں آج لشکر مصطفیٰ کے ساتھ جب مکہ میں سرکار داخل ہوئے تو سر اتنا جھکا تھا کہ آپ کی پیشانی اوٹ کی کوہان پر لگ گیا اتنا سر جھکا تھا ہمیں تو گھمنڈت اتنا آجاتا ہے ذرا سی ممبریاں کیا بن گئی پوری دنیا کو سر پہ لیے بھوم رہے ہاں پوری دنیا کا بادشاہ میرا نبی ہے پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے اور فتح مکہ ہوا ہزاروں کا لشکر پیچھے ہے امہانی کے بچے توڑ کے آئے ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو قصے سناتی ہے ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے ماں آج وہ مکہ میں آیا ہے جس سے تو بھائی کہتی ہے اتنا حضرت امہانی نے سنا کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے کہا ہاں ماں میں نے دیکھا کہ وہی نورانی چہرہ ہے جو آدائیں تو نے بتائی ہیں ظلفیں بھی ویسی ہیں آنکھیں بھی اتنی حسین جتنی تو نے بتائی ہیں اے ماں اتنا بتا آج وہ بڑی شان کے ساتھ واپس آیا ہے تو ایک غریب بہن ہے کیا وہ آج تیرے دروازے آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ اکبر اتنا امہانی نے سنا کہتی ہے میرا کلیجہ تھک سے ہو گیا اپنے بچوں سے کیسے کہوں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہتی لیکن بچوں نے اسرار کیا میں نے دل کو سبھال کے کہا ہاں بیٹے وہ ضرور آئے گا کہتی میں نے بچوں سے کہتو دیا تھا لیکن میرے دل میں تھک تھک تھی کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی امہانی کہتی ابھی اسی ششو پنج میں تھی کہ بچے کہہ رہے تھے ماں وہ کب آئیں گے ماں وہ کب آئیں گے کہاں فرماتی ہے اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا کاؤن کہا محمد الرسول اللہ آیا ہے اللہ کو اکبر اتنا سنا حضرت امہانی کہتی میں میں تو دروازے پہ بعد میں گئی بچوں نے چھلانگ لگائی مجھ سے پہلے دروازے پہ تھے جیسی دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے سامنے وہی چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اللہ کو اکبر امہانی کہتی ہے میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا سرکار تشریف لائے گئے تمہیں کیا لگتا گئے کیا مکہ میں امیر نہ تھے بڑے بڑے دولت والے تھے بڑے بڑے امیر مکہ میں موجود تھے لیکن میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کی دہلیز پہ آئے ہیں اللہ کو اکبر میرے سرکار آئے ہیں امہانی کی گھر تشریف لائے آتے ہی سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا اے بہن مجھے بھوک لگی ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ اللہ کو اکبر آج امیر اپنی گردن اپنے قریبان میں جھانک کے دیکھیں غریب رشتے داروں کے یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو چادر کو تین تین بار جھاڑتے ہیں تھی کھاتے میں بڑا دولت والا ہوں میں ایسی چادر پہ بیٹھا ہوں جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے بچوں سے کہتے ہیں نہیں بیٹے چھچی ہے اس برطن میں مت کھانا یہ گندہ کے یہ مکھیاں بیٹھیں ہیں تجھے حیاء نہیں آتی تجھے شرم نہیں آتی تجھے پتہ نہیں ہے تُو نے بہن کے گھر پہ پیچھی ہوئی چادر جب اپنے کپڑے سے جھاڑی ہے تو بزاگیتہ تُو نے اپنی شان دکھائی ہے لیکن بستر پہ لگنے والا کپڑا صرف بستر پہ نہیں لگا بلکہ بہن کے کلیجے پہ لا کے بار بار لگا کے بہن کا بستر اس لیے جھاڑا جا رہا کے کیونکہ وہ گندہ کے آپ تجھے بتاؤں بہن چیز کیا ہوتی ہے میرے نبی حضرت امہانی کے گھر آئے ہیں اللہ وقت پر کائنات کا بادشاہ ہے میرا نبی سارے جہان کا مالک ہے میرا نبی اللہ وقت پر اٹھارہ ہزار عالموں کا مالک میرا نبی ہے امہانی کے گھر پہ آکے کہتے ہیں بہن بھوک لگی ہے اور سنو کوئی بستر تلاش نہیں کیا تھا بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں امہانی کچھ ہو تو لاؤ اللہ وقت پر خربت کا عالم امہانی کے گھر میں گئے گھر کے اندر کوئی کھانے کا سمان نہ تھا حضرت امہانی بزاہر کچن میں گئی اور جا کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے ارے یاد دل کیا چیز ہے نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب گیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود اللہ وقت پر دل کا حال جانا بہن کا آقا فرماتے امہانی کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا جو رکھا ہو وہی لے کے آ جاؤ اتنا سنا امہانی کے دل میں دل آیا کہتی ہیں ایک جو کا ٹکڑا تھا روٹی کا جو سوکھا ہوا تھا تھوڑا سرکا رکھا ہوا تھا میں نے پیالی میں لیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے نبی نے سامنے رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے سو کے ٹکڑے کو سرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد موں میں رکھا امہانی کہتی ہیں میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا چبانے میں تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن نبوفت کی پیشانی پہ کوئی شکل نہیں تھی سرکار چباتے جا رہے تھے مسکراتے جا رہے تھے یہ نقیقہاتہ پہن یہ سخت زادہ ہے یہ نقیقہاتہ پہن حلق سے نہیں اتر رہا ہے امہانی کہتی ہیں میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کو چبانے میں بھی مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے حلق سے اتارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرے نبی مسکرا رہے ہیں امہانی کہتی ہیں بڑی مسکل سے میرے سرکار نے وہ لقم حلق کے نیچے اتارے اور اتارنے کے بعد یہ نقیقہاتہ تُو نے کیا کھلایا ہے یہ کیا آگے رکھ دیا بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں امہانی تجھے کیا بتاؤں آج کون سی لذت تیرے کھانے میں آئی ہے کہتے ہیں امہانی جو برسو پہلے تیرے دسترخان پہ لذت آئی تھی آج برسو کے بعد محمد کو وہ تیرے دسترخان پہ اللہ نے لذت عطا فرمائی اللہ اکبر گوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو تو آج میرے گوث کی طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے لے جاؤ جب تک جییں گے اپنے غریب رشتے داروں کو نبھاتے رہیں گے بولو انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے جو نرازیاں ہیں انہیں ختم کریں گے اپنی انا بھول کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں گے کریں گے انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اگر اتنا کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول تمہارا برانا قبول ہے ورنہ کچھ بھی نہیں سباب تو ذکر کا مل ہی جائے گا بس صاحب اپنوں کو سینے سے لگاؤ اپنوں کو قریب لاؤ اور پیروں کے لیے میں نظریہ فکر دیتا ہوں میرے غوث غریب کے چوکھٹ پہ ٹھہرے میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کے دروازے پر آئے اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک آدم مثال ایسی رکھتا اللہ اکبر مگر میں یہ سمجھتا ہوں کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا حضم ہو جائے بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا کسی نے کہا تا طوفان نوہ لانے سے آخر کیا فائدہ ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ حصر کرے بس یہ باتیں تھی قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے درور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ اس لئے ہم اپنے غوث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اپنے شاہر کی بھی باتیں کرتے ہیں اپنے وارث کے بھی چرچے کرتے ہیں ہم اپنے امام احمد رضا کے بھی تذکرے کرتے ہیں غریب نواز کی بھی باتیں کرتے ہیں مفتی آزم کے بھی ذکر کرتے ہیں تاج الشریعہ کا بھی نام لیا کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے تقوی کے بعد ہمیں ولیوں کے دامن سے لپٹنے کا حکم دیا ہے یہ اس لئے کہ جب شیطان کو دوزت جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تا میں انہیں بھٹکاؤں گا میرے رب نے فرمایا جات تجھے میں نے پوری طاقت دیت لگا لے طاقت اللہ اکبر جب اسے پاور دی تو اللہ نے ہمیں پاور فل شخصیتیں عطا فرمائی ہیں وہ پاور فل شخصیتیں اللہ کے ولی ہیں تم تقوی اختیار کرو اللہ والو کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تقوی اختیار کرو گے عمل سلامت رہے گا ولیوں سے نپٹو گے جا کر کے تو ایمان سلامت رہ جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالی میرے بولنے میں آمد انصابا جو خطائیں لگزش ہوئی ہوں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ دیکھیں اب ایمان داری سے زور سے پڑھ لو اب کنجوسی نہیں دی جو نہیں بولا وہ اب بول جائے اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر مجھے اب جانے کے بعد بھی تکلیف ہوگی کہ ہر کلمہ بھی اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے جیسے مسجد میں تیجہ ہو رہا تھا پڑھئے ذرا لگنا چاہیے سونے والوں کو کہ وہاں مجمع تھا اتنی زور سے کلمہ پڑھو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بچو ہوئے اغلا تو ان کو معاف فرمائے رب کائناہ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو پھول کلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے یہ خلیر کمیٹی زندہ بات پائندہ بات اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آنے والے دور میں عظیم و شان پان فرنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو ان کے شانے سے شانہ ملا کر وہ باتیں بتا جا جو ہمارے اندر کمیاں ہو ہمیں ہمارا آئینہ دکھا جا تاکہ آپ کے جلسے کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور امت مسلمہ کو بھی کچھ نتیجہ حاصل ہو جائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ